ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی اردز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں بوشہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز پانچ سالہ دور میں کئی نشیب و فراز کا سامنا کرنے والی قومی اسیملی تحلیل وزیر آزم شہباز شریف کا قومی اسیملی میں الودائی خطاب شہباز شریف نے کابینہ کے ساتھ آخری تصفیر بنوائی وفاقی کابینہ کا الودائی اجلاس کابینہ کا ڈیڑھ سالہ دور حکمرانی پر اظہار اتمنان وزیر آزم کا کہنا تھا کہ ماضی کی حکومت کی سنگین غفلت کی وجہ سے کشکون اٹھانا پڑا وزیر آزم کی ملک کو معاشی طور پر سنبھالہ دینے پر اتحادیوں کے کردار کی تاریخ عمران خان کو نا اہل قرار دینے پر تحریک انصاف کا رد عمل ترجمان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ مائنس ون فارمولے کو عملی جامع پہنانے کی کوشش کو عوام بھی مسترد کرتے ہیں سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں پاکستان ریلوے کو چلانے کے لیے سرمایہ کاری کی ضرورت ہے وزیر ریلوے ساد رفیق کا کہنا ہے کہ وفاق اگر دس عرب بھی دے تو ریل کا نظام بہتر ہو سکتا ہے حادثے میں تخریب کاری کے شواہت نہیں ملے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینید کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن وزیر عظم شہبان شریف نے اسیملی تحلیل کرنے کی سمری صدر مملکات کو بھیجوانے کے بعد اپنی کابینہ کے ساتھ آخری تصویر بنوائی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں 25 جولائی 2018 کے عام انتخابات کے نتیجے میں وجود میں آنے والی پاکستان کی پندرہ قومی اسیملی آج تحلیل ہونے جا رہی ہے اس پانچ سالہ دور میں کئی نشیب و فراز آئے جس نے ملکی سیاست کا رخ یکسر موڑ دیا سب سے بڑا سیاسی واقعہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی وزیر عظم کے خلاف پہلی بار تحریک عدم اعتماد کا کامیاب ہونا تھا وزیر عظم شہبان شریف نے اسیملی تحلیل کرنے کی سمری صدر مملکت کو بھیجوانے کے بعد اپنی کابینہ کے ساتھ آخری تصویر بنوائی اور اس کے ساتھ ہی پیغام میں کہا کہ پاکستان کی سیاسی قوتوں کا ایک قومی ایجنڈے کے لیے اکھٹا ہونا ہمارے جمہوری نظام کے ارتکہ کی نمائندگی کرتا ہے قومی اسیملی میں خطاب کرتے ہوئے وزیر عظم کا کہنا تھا کہ آج سولہ مہینوں میں حکومت نے کسی سیاسی مخالف کو ناجائز تنگ نہیں کیا سیاسی مخالف کو ناجائز تنگ کرنا نہ ہمارا کبھی شیوہ تھا نہ ہے اور نہ ہوگا ایک پارٹی کے لیڈر کو سزا ملی ہمیں اس پر خوشی نہیں ہے کسی کی سزا پر مٹھائی باٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وزیر عظم نے کہا کہ نو مائی کا غدر ریاست پوجر فوج کے سپاہ سالار آسم منی کے خلاف سازش تھی دہشتگردی میں اس ملک نے بڑی قیمت ادا کی ہے سب سے زیادہ اس قربانی میں صوبے کے پی کے بلوچستان سندر پنجاب نے حصہ ڈالا سیاسی اکابرین بچے شہید ہوئے اسی ہزار پاکستانیوں نے جامع شہادت نوش کیا یہ معمولی بات نہیں سال دوہزار اٹھارہ کے انتہابات میں پاکستان تحریک انصاف ایوان کی اکثریت کے ساتھ سامنے آئی تیرہ اگز دوہزار اٹھارہ کو ممران قومی اسیمبلی نے خلف اٹھایا جبکہ اٹھارہ اگز کو چیرمن تحریک انصاف ملک کے بائیس میں وزیر عظم منتقب ہوئے اور پہلے ہی روز نو منتقب وزیر عظم نے احتساب کا نعرہ لگایا نئے ایوان کی شروعات حکومت اور اپوزیشن کے تناؤں کے باعث کچھ اچھی نہ رہی اور پی ٹی آئی حکومت کو ابتدہ ہی سے داخلی خارجی سطح پر چیلنجز کا سامنا ہوا اٹھائیس فروری دوہزار اکیس کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس نے بھارتی جہریت کے جواب میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے ابھی نندن کو بھارت کے حوالے کرنے کا ایوان میں اعلان کیا گیا آرمی چیف کی مدد مولازمت سے مطالق واحد قانون سازی تھی جب اپوزیشن کی دو بڑی جماعتوں پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے پیش کردہ بلکی حمایت کی چھے مارچ دوہزار بائیس کو سابق وزیر آزم نے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا تاہم اسی مہینے اٹھائیس مارچ کو متحدہ اپوزیشن کی جانب سے چیمن پی ٹی آئی کے خلاف تحریک ادم اعتماد ایوان میں پیش کی گئی جس کو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے تین اپریل دوہزار بائیس کو مسترد کیا اسی روز وزیر آزم نے قومی اسیمڈی تحلیل کی جو سات اپریل کو سپریم کورٹ نے بحال کر دی نو اپریل دوہزار بائیس کو وزیر آزم کے خلاف تحریک ادم اعتماد کامیاب ہوئی اور اسپیکر قومی اسیمڈی اسد قیسر مستعفی ہو گئے اپوزیشن اتحاد لیدہ سپریل کو شہباز شریف کو وزارت اسمہ کا امید بار نامزد کیا گیارہ اپریل دوہزار بائیس کو شہباز شریف وزیر آزم منتقب ہوئے اور وزارت اسمہ کا حلق اٹھایا تیرہ جماعتی اتحاد کو کابینا میں بھرپور نمائندگی دی گئی گیارہ اپریل کو پی ٹی آئی نے قومی اسیمڈی سے استیفے دیئے جبکہ چودہ اپریل دوہزار بائیس کو ڈپٹی سپیکر قاسم سوری نے پی ٹی آئی کے ایک سو تئیس آرہ کین کے استیفے منظور کر لیے اسد قیسر اور قاسم سوری کے استیفوں کے بعد اسی ایوان میں راجہ پرویز اشرف اور ظاہر اکرام درانی کو سپیکر اور ڈپٹی سپیکر منتقب کیا گیا پی ٹی آئی کے استیفوں کے بعد بیس اپریل دوہزار بائیس کو راجہ ریاض قائد حضب اختلاف مقرر ہوئے اور حکومتی اتحاد نے فرینڈلی اپوزیشن کا قانون سازی میں بھرپور فائدہ اٹھایا اس قومی اسیمڈی نے مجموعی طور پر دو سو تیس پل جبکہ ارتحادی حکومت نے اسی سے زائد بل منظور کیے آلہ عدیہ سے محاص آرائی اور نائب جیسی اہم قانون سازی پر کئی سوالات اٹھے حد تو یہ ہوئی کہ رخصت ہونے والی اس قومی اسیمڈی کے ارکان خود بھی پانچ سالہ کارکردگی سے مایوس نظر آئے پاکستان کی جمہوری سیاسی تاریخ میں پنزہ قومی اسیمڈی کئی حوالوں سے اہمیت کی حامل رہی اس اسیمڈی کو ایک صدر دو وزراء آزم دو سپیکرز اور دو ڈپٹی سپیکرز منتخب کرنے کا منفرد اعزاز حاصل ہوا پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں چار جبکہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں دو وزراء خزانہ تبدیل ہوئے اس اسیمڈی کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ تحریک عدم اعتماد شہباز شریف نے کہا کہ ماضی کی حکومت کی سنگین غفلت کی وجہ سے کشکول اٹھانا پڑا مزید احوال اس سپورٹ میں وفاقی کابینہ کے الوجہ ایجارس میں وزیر آزم شہباز شریف نے کہا کہ ماضی کی حکومت کی سنگین غفلت کی وجہ سے کشکول اٹھانا پڑا انہوں نے کہا کہ پاکستان کے دیوالیا ہونے سے ملک کے لیے تباہ کن صورتحال پیدا ہوتی لیکن آئی ایم ایف کا پروگرام ہو چکا ہے اور ملک دیوالیا ہونے سے بچ گیا آئی ایم ایف نے سبسیڈیز کے حوالے سے ہاتھ پاؤ باندھیے اجلاس میں وزیر آزم شہباز شریف نے کابینہ ارکان کے بھرپور تعاون پر اظہار تشکر کیا جبکہ کابینہ ارکان کی مختصر مدت میں کارکردگی کو سراہا ملک کو موشی طور پر سنبھالہ دینے میں اتحادیوں کے کردار کی تعریف کی جبکہ ملک کو مشکلات سے دو چار کرنے پر سابق حکومت پر کڑی تنقید تھی وزیر آزم نے کہا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ملک کے لیے ضروری تھا لیکن کوئی شک نہیں اس کی شرائط کڑی اور سخت ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کے بغیر پاکستان کو ذر مبادہ کے ذخائر سامیت کئی قسم کے چالنجز در پیش ہوتے وزیر آزم نے واضح کیا کہ آج مدت مکمل ہونے کے بعد سمری صدر مملکت کو بھیج دوں گا صدر اسمڈی تحلیل کر دیں گے تو پھر نگرہ حکومت آئے گی وفاقی کابینہ نے دیر سالہ دور حکمرانی پر اظہار اتمنان بھی کیا اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے پاکستانی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سابق وزیر آزم چیئمن پی ٹی آئی کے خلاف کاروائی میں قانون کے حکمرانی کا احترام کرتے ہوئے انصاف کے تقاضے پورے کریں مزید تفصیلات اس سپورٹ میں الیکشن کمیشن کی جانب سے عمران خان کو پانچ سال کے لیے نا اہل کرنے کے نوٹفیکیشن کے اجرہ پر تحریک انصاف پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نوٹفیکیشن کو مسترد کرتے ہیں اور اسے سپریم کورٹ میں چالنج کریں گے ترجمان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا نوٹفیکیشن بند کمروں میں بنائے گئے منصوبوں اور سیاست میں غیر فطری اور غیر قانونی مداخلت کا شاخ سانہ ہے الیکشن کمیشن کا تحریک انصاف اور چیئرمن تحریک انصاف کے حوالے سے تاثب قوم سے پوشیدہ نہیں ترجمان نے کہا کہ ایک متناظر ٹرائل کے نتیجے میں آنے والے متاثبانہ فیصلی کی بنیاد پر نہایت اجلت میں مائنس ون فارمولے قوملی جامع پہنانے کی کوشش کو عوام بھی مسترد کرتے ہیں الیکشن کمیشن انتخابات کے التوار جمبوریت کی بہتونی اور آئین سے انحراف کے منصوبے میں قلیدی سہولتکار ہے ترجمان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا چار اپریل کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے آئین سے کھلوار کی داستان بیان کرتا ہے وقت آگیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کانسل چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف زیر التوار ریفرنس کی سمار اور فیصلہ دے دوسری جانب اقوام متحدہ کی سیکریٹری جنرل انتونیو گوترس نے پاکستانی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سابق وزیر آزم چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف کاروائی میں قانون کے حکمرانی کا احترام کرتے ہوئے انصاف کے تقاضے پورے کریں اقوام متحدہ کی سیکریٹری جنرل انتونیو گوترس کے نائب ترجمان فرحان حق نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ سیکریٹری جنرل اسلام آباد میں سابق وزیر آزم کی گرفتاری کے بعد شروع ہونے والے جاری مظاہروں سے آگاہ ہیں اور وہ تمام فریقوں سے تشدد سے اشتناف کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں ایف آئیے سائبر کرائم نے جج ہمایو دلاور کے متنازع فیس بک پوسٹ یہ معاملے پر چیرمن پی ٹی آئی کے وکیر نائی حیدر پنجوتھا سے کئی گھنٹے تک تفتیش کی جبکہ فاجہ حارس کو بھی کل یعنی بد کو طلب کر لیا گیا ہے وزیر ریلوے ساد رفیق نے سن کے زلہ سانگھڑ کے علاقے سرہاری کے قریب ہزارہ ایکسپریس کو پیش آئے حادثے کی وجہات بتا دی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں وزیر ریلوے ساد رفیق نے سن کے زلہ سانگھڑ کے علاقے سرہاری کے قریب ہزارہ ایکسپریس کو پیش آئے حادثے کی وجہات بتا دی ساد رفیق نے کہا کہ فش پلیٹ کا ٹرین حادثے سے کوئی تعلق نہیں جائے حادثے پر ریل پٹری پر لکڑی کا کوئی جوڑ نہیں لگا ہوا تحقیقات میں حادثے کی دو وجوہات سامنے آئی ہیں جن میں سے ایک ٹریک کا ٹکڑا اور دوسرا لکوموٹو کے دو ویل جام تھے قومی اسیملی کے اجلاع سے اظہار خیال کرتے ہوئے ساد رفیق نے بتایا کہ ٹرین حادثے میں تیس مصافر جا بہاق اور درجان و زخمی ہوئے جبکہ چھے افسران ملازمین کو موطل کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ ایک لکوموٹو کے دو ٹائر جام تھے جنہیں لبریکیٹ کیا گیا اسے آپریشن کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا ایک بنیادی وجہ اس حادثے کی یہ تھی جو بیان کی گئی حادثے کی دوسری بڑی وجہ ایک ریل ٹاپ میں پرابلم آیا انہوں نے بتایا کہ ٹرین کی بوگیاں ڈی ریل نہیں ہوئی الٹ گئی تھی سب سے پہلے انجن کے پیچھے والا دبا الٹا حادثے میں تخریف کاری کے شواہت نہیں ملے پرمالی فش پلیٹس ہوتی ہیں جو ہالینڈ اور جرمانی سے درامت کی جاتی ہیں لیکن میڈیا میں جہالت کی انتہا کرتے ہوئے اسے لکڑی قرار دیا گیا پرمالی فش پلیٹس ریلوے آپریشنز کا حصہ ہے یہ لکڑی کا ٹکڑا نہیں تھا وزیر ریلوے نے کہا کہ پاکستان ریلوے کو چلانے کے لیے سرمایہ کاری کی ضرورت ہے اس حوالے سے وفاق اگر دس عرب بھی دے تو ریل کا نظام بہتر ہو سکتا ہے کوئی تحقیق یہ بغیر کہا جی لکڑی سا ٹوٹے جوڑے ہوئے تھے یہ معاملہ ہی نہیں تھا اس پرمالی فش پلیٹس کا حادثے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ پورے سسٹم میں موجود ہے اور موجود رہے گی اس کے بغیر سگنلنگ کا نظام چل نہیں سکتا اور یہ جو پاکستان ریلوے میں سی بی آئی ہے کمپیوٹر بیسٹ انٹر لاکنگ سسٹم یہ اس کا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے تو یہ تو بات ہے کہ اس کا حادثے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور کوئی لکڑی کا جوڑ نہیں لگا ہوا بلکہ یہ ریلوے آپریشنز کا حصہ ہے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گے اس ریک کے بعد تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں نہیں ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں do not live in a fool's paradise بوش رہا ہاں سارا سنا کادی کاؤک پارو کی نرجز الفکار تو بر شکیل تیک ٹی بی پاکستان